حضرت نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے فروک آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ازاد کردہ غلام ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مال تجارت شام اور مصر بھیجتا تھا میری تجارت صحیح چل رہی تھی محملات چل رہی تھی ایک دن میں نے عراق مال بھیجنے کا ارادہ کیا تو مال بھیجنے سے پہلے میں ام المومنین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں کائنات کی ماں سے مشورہ کرنا کہ میرا تعلق میرا واسطہ میرا کاروبار تو مصر و شام میں چل رہا ہے لیکن میں منڈی بدلنا چاہتا ہوں ملک بدلنا چاہتا ہوں اب میرا دلہ میں عراق میں کاروبار کروں تو حضرت نافع فرماتا ہے جب میں ام المومنی جناب عیشہ صدیقہ کے خدمت میں آیا میں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو ام المومنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لا تفعل مالک لمتجرکہ ام المومن نے فرمایا کہ نافع یہ مال عراق کیوں بھیج دے ادھر مت بھیجے جس طرح تیرا کاروبار شام میں چل رہا ہے تیرا کاروبار مصر میں چل رہا ہے روٹین سے ادھر ہی بھیجنا کیوں ام المومنی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے ان کو یہ مسئلہ سمجھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کا اللہ تعالی رزق کا کوئی بھی سبب لگا دے کوئی بھی ذریعہ پیدا کر دے کسی ذریعے سے کسی نوکری سے تجارت سے کاروبار سے یا کسی ذرائع سے اس کی آمدنی کا سلسلہ بن جائے تو اس آمدنی کے سلسلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے حتیٰ یتغیر لہو او یتنکر لہو ہاں اگر حالات بدل جائیں وہاں نقصانات آنا شروع ہو جائیں تو پھر چھوڑ سکتے حدیث کے الفاظ ختم ہے اس کا مفہوم یہ ہے پہلا مسئلہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر کوئی شخص کاروبار کرنا چاہے یا کوئی معاملہ کرنا چاہے تو کسی دوست سے کسی اہل علم سے کسی اہل دانش سے یا کسی تجربے کار آدمی سے یا جس پر اس کو یقین اور اعتماد ہو اس سے مشورہ کر لینا چاہے مشورہ کر لینا یہ صحابہ کی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ اگر ایک آدم آگے بڑھیں تو خود خدا کی سنت ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کرنا چاہا اس دنیا کو بسانا چاہا آدم کی تخلیق کی تو رب جو سب سے بے پرواہ ہے جس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں آئے اس رب نے بھی فرشتوں کے کٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا تھا میں آدم بنانا چاہتا ہوں یہ اس امت کی ہدایت کے لیے رہبری و رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں سے مشورہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا صحابہ نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا تو مشاورت سے جو کام کیا جائے اس کے نقصانات کم ہوتے ہیں اس میں نفع زیادہ ہوئے تو اللہ پاک بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے ایک دوسرے سے مشاورت کر لیا کرو تو حضرت نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سنت اسی تعلیم کے تار ام الممنی جناب عیشہ صدیقہ کے پاس آئے آ کر انہیں مشورہ کیا پھر مشورہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی امانت ہوتی مشورہ صحیح دینا چاہیے تجربے کے مطابق یا اپنے نالج کے مطابق نفع مند مشورہ دینا چاہیے یہ امانت ہوتی ہے اگر کوئی آدمی مشورہ غلط دے کہ موقع میں لگیا ہے یہ مجھے پوچھنے آیا ہے اس کو مروائی دے گا اگر کوئی آدمی کسی کو غلط مشورہ دے گا تو امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا لہذا مشورہ امانت ہے امانت کے طور پر بہترین سے بہترین مشورہ دینا چاہیے حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا انہیں فرمایا دیکھیں لافر آپ کا کاروبار مصر کی منڈی میں بہترین چل رہا ہے آپ کا کاروبار شام کی منڈی میں بہترین چل رہا ہے تیرے تعلقات بھی وسیع ہیں کاروبار بڑھتا جا رہا ہے نفع بڑھتا جا رہا ہے تو وہاں کیوں چھوڑنا جاتا ہے عراق کموں کیوں کرنا چاہتا ہے نیا دور نئے لوگ نئے وپاری نئے معاملات کسی پہ اعتماد ہوگا کسی پہ نہیں ہوگا کوئی اچھا مل سکتا ہے کوئی برا مل سکتا ہے ہو سکتا ہے تیرا یہ کاروبار بھی ختم ہو جائے لہذا ایسا نہ کرو جہاں تیرا کاروبار چل رہا ہے کسی کو ہی جاری رکھو دلیل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا کملی والے نے فرما جس آدمی کا روزگار جہاں لگا ہوا ہے کوئی آدمی کہیں ملازمت کر رہا ہے نوکری پہ لگا ہوا ہے یا تجارہ تو کاروبار میں لگا ہوئے اس کو چاہیے وہ کاروبار کرتا رہے وہی نوکری کرتا رہے نوکری مت چھوڑا دیکھیں نا کاروبار میں انسان کو نفع بھی ہو سکتا ہے گھاٹا بھی ہو سکتا ہے حالات بدلتے رہتے ہیں ایک سال میں ہو سکتا ہے چار مہینے مارکیٹ اچھی چلے دو مہینے مندی بھی ہو جائے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے مارکیٹ مندی ہو گیا لہذا یہ کاروبار چھوڑ دو یا ایک چیز کا سیزن ہوتا ہے سیزن میں بہت زیادہ سیل ہوتی ہے سیزن ختم ہو گیا تو سیل ختم ہو گئی بعد اوقات ایسا ہوتا ہے دکان در اپنی جیب سے خرچے کر رہا ہوتا ہے بجلی کے بیل بھی دے رہا ہوتا ہے تو کیا خیال ہے وہ بادار میں جائے تو دیکھے یار فلان کام تو بڑا چل رہا ہے اگلے دن نیا کام کر لے نہیں اس کو صبر کرنا چاہیے تحمل کرنا چاہیے سوچ بچار فکر سے اسی پہ یقین رکھنا چاہیے اللہ سے دعا کرنے چاہیے اللہ پاک اس کو رزق اسی سے دے گا آئے دن جگہ بدلنا آئے دن کربار بدلنا آئے دن کمپنی بدلنا اپنے معاملات بدلنا اس سے کبھی کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا اب دیکھ لیں ایک آدمی اگر کپڑے کی دکان ڈالتا ہے اچھی چل رہی تو تو چلاتا رہا مارکٹ مندی ہوگی تو چھوڑ دیا اب جوتو کی شروع کر دے تو ساو زہر ہے لاکھوں روپے تو لگائے گا پہلے تو پہلی دکان سے نقصان کرے گا وہ مال بیچے گا سستے دام بیچے گا دوسری لگائے گا تو اس کے لئے پہلے لاکھوں روپے کی سیٹنگ کرے گا پہلے مال سے بھی نقصان اب دوسرا اخراجات جب زیادہ بڑے گا مزید نقصان ہو سکتا ہے وہ دکان اس کا تجربہ نہ ہو چل نہ سکے تو پھر کیا کرے گا پھر تیسرا لگا لے گا اس میں بھی یہی نقصان اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کوئی سبب لگا کر کوئی ہیلا بنا کر وہ بیٹھا ہے اس کا روزگار لگا ہے لگے ہوئے روزگار کو نہیں چھوڑنا لگی نوکری کو نہیں چھوڑنا آمدنی کے وسائل کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کو چلاتے رہنا چاہیے اللہ پاک اسی سے اس کے معاملات بہتر کر دے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے انہیں فرمایا اگر ایک آدمی کی پچاس روپے کی ڈیلی کی آمدنی ہونا اس کو چاہیے وہ نوکری نہ چھوڑے پچاس پہ ہی بھروزہ کر لے اللہ پہ توقع کر لے اللہ پاک اسی میں برکت ڈال دے اگر وہ اس کو چھوڑ دے گا فرماتے ہیں کہ لوگ پچاس والی نوکری چھوڑ کے ادھر ادھر بھوم مارنے والا آدمی ایک دن ایسا آتا ہے پندرہ روپے پر دیکھ پہ اس کو نوکری نہیں ملتی وہ دھکے کھا رہا ہو آپ اپنے معاشرے میں ہاں اپنے دائیں بھائیں اپنے دوستہ باب سے دیکھیں جو آدمی نوکری کی قدر نہیں کرتا پابندی نہیں کرتا حفاظت نہیں کرتا آج ادھر کل ادھر پرسو ادھر ایسے جو چکر لگاتا ہے وہ زلیل و خواہ رہتا لہذا جس کا جہاں روزگار لگا ہوا ہے اس کو بقیدگی سے پابندی سے اتمنان سے یقین سے اپنا کاروبار چلاتے رہنا چاہیے آخری جملہ جو اس حدیث کا تھا سرکار نے فرمائے حالات ہی بدل جائیں حالات ایسے بدل جائیں جن کے ساتھ تمہارے معاملات معاملات ہی خراب ہو جائیں جن کے ساتھ تمہاری ڈیلنگ گا وہ ڈیلنگ ختم ہو جو وفاری تمہیں مال دیتے ہوں اور لیتے ہوں ان کے ساتھ آن بان ہو جائیں انہوں نے تجارت کرنی نہیں ہے انہیں لیندہ رہن کرنا نہیں ہے انہیں آپ کے ساتھ کمپرومیٹ کرنا نہیں تو آپ نے کیسے کاروبار چلانا یہ مجموری ہے یا انسان کا انکار پیدا ہو جائے انکار کا فہم مطلب یہ ہے نقصان ہی نقصان ہے کوئی نفے کے صورت بن ہی نہیں رہی جب آدمی اس حال پہ جا پہنچے تو پھر اس کو اجازت آئے کہ وہ اپنا دوسرا کربار شروع کر تیسری بات رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قدرتی حالات خراب ہو جاتے ہیں قدرتی کربار بند ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فکر نہیں کرنی چاہیے اللہ پہ توقل کر کے رب سے دعا مانگ کے اور راستے اختیار کر لے اللہ پاک اس کو اچھے سے اچھا کربار اور بزنس اور ذریعہ معاش اور اپتا کر خود غلطی نہ کرے خود نہ بگاڑتا پھرے بلکہ اگر حالات اللہ کی طرف سے خراب ہو جائے قدرتی خراب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ اللہ وہ دروازہ بند کرنا چاہتا ہے کر دو اللہ ایک اس سے بہتر دروازہ انسان کے لئے کھول کر اس کو پھر سے روزگار پر اللہ پاک ہموار کر دے گا اس کا سلسنہ پھر سے بڑھا دے گا لہذا اپنی نوکری اپنے کربار اپنے معاملات کو انسان کو اتمنان کے ساتھ تسلی کے ساتھ یقین کے ساتھ ایک جگہ پر ایک مقام پر ایک مارگیٹ میں ایک کمپنی میں اپنے معاملات بہتر چلانے چاہیے اپنے روزگار کی حفاظت کرنے چاہیے تاکہ آدمی زلت سے خواری سے محفوظ ہو سکے اللہ پاک ہم سب کو رزق کی پڑھا